تو خدمت اکھل اس کی بہت زیادہ حیمیت ہے ہمارے اندر اسلام کے اندر مسلمانوں کو اس کے لئے اُبھارا گیا ہے لیکن ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نے اس کے لئے کوئی نظم نہیں بنایا اور اس تعلق سے ہمیں گھٹنے پر بھی نہیں کہیں گے کہ ہم گھٹنے پر آگئے اس تعلق سے بلکہ ہم پیٹ کے بل آگئے رنگنیل پر پہنچ گئے یہ حالات ہمارے اس معاملے کے اندر ہو گئے ہیں تو خدمت اکھل کی بڑی اہمیت ہم کو بتلائی گئی ہے یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اہمیت اس حدیث سے آپ کو معلوم پڑ جائیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2579 کہ روز قیامت اللہ اللہ جو ہے ایک بندے کو بلائے گا وہ اس بندے سے پوچھے گا اور اس سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری آیادت کو کیوں نہیں آیا تو کہے گا اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ تو پاک ہے تو ک院 سے بیمار ہو سکتا ہے تو تو آج شافی خود شفا دینے والا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو پھر اللہ اس سے کہے گا اور میں کیسے ہ سکتا ہوں تیرے پاس میں تو کہے گا کہ اللہ اس سے کہے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ فلاسک سے بیمار تھا تو اس کی بیمار پوسی کے لیے نہیں گیا اس کی پوچھنے نہیں گیا پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ بہرے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو کہہ تو تو پوری مخلوق کو کھلانے والا ہے چیٹی سے لے کے ہاتھی ہو کھلانے والا ہے تجھے کیا کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے تو کہہ کہ فلا بندہ میرا بھوکا تھا تُو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو پھر اب اس سے ہم ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث سے کہ کہاں اللہ اس کو گنا رہا ہے ایک بھوکے کو اور ایک بیماری کے آیادت کو اپنے ساتھ گنا رہا ہے اس کو کہ تُو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا اور میری آیادت کیوں نہیں آیا یعنی اتنی زیادہ اللہ نے مخلوقات کے حق جو ہم پر ڈال کر رکھے ہیں اب اس سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس سے تو یہ بیماری کا عجر سے ہم پوچھنے جاتے ہیں کسی بیماری کے آیادت کرنے کے لئے اس کا عجر اگر ہم کو معلوم پڑ جائے اور معلوم بھی ہے لوگوں اس کے بعد بھی نہیں کرتے تو آتا لگ مطلب اتنا عجر ہے کہ اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 1063 کہ جب کوئی بندہ کسی مومن بندے یا کسی بھی بیمار کو اس میں وہ فرق بھی نہیں چاہے جو بیمار کی کسی کے آیادت کے لئے جاتا ہے کسی کے لئے پوچھنے کے لئے جاتا ہے تو جیسے وہ ارادہ کرتا ہے تو صوبے جاتا ہے تو سام تک اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو پوری رات تک صوبے تک اس کے لئے ستر آجار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز بیمار کی سب آیادت اس کی پوچھ کھیر کبر پوچھنے کی آپ کوئی نہیں کریں کہ آپ اس کو جا کے علاج کریں سب پوچھنے کے لئے یہ تو اگر ایک بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے تو اس کے مقابلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آجار ہو سکتا ہے کتنا سارا اس کا حضر ہو سکتا ہے اور قرآن کے اندر جو ہے واقعات اس کے اندر کی واقعات اس کے اندر قرآن میں کتنی آیات ہیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہر تھوڑی آیت کے بعد میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو سب خرچ کرنے کا مادہ اور یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو صاحبہ نے پوچھا کہ جتنی ساری حدیث میں بھی آتا ہے جب اتنی خرچ کرنے کی آیت یہ آئی تو پھر صاحبہ نے پوچھی لیا کہ بار بار خرچ کی بات آ رہی ہے تو کتنا ہم خرچ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے کہ اتنا خرچ کرو لیکن وہاں جیسے ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنا خرچ کریں تو اوپر سے وہی سے اللہ نے جواب دیا کہ کولی لال کہ پورا پورا خرچ کر دو جو تمہارے پاس میں جیتا ہے تم نے کھا لیا تمہارا رکھ لیا تم کو مہینہ بر کھانا تمہارے پاس رکھ لیا تو تمہارا مہینے بر کا ہو گیا اب تم سب خرچ کر دو ہم کیا مہینے کا کیا ہم تو سالوں کا اور بلکہ دس سالوں کا سات پوچھتوں کا بھی پڑا اس کے پاس میں تو بھی خرچ کی نہیں کرنے کو تیار ہم سرم جبکہ وہ پوچھا گیا تو اللہ نے عرشی سے جواب دیا کتنا خرچ کریں تو بولے اتنا خرچ کرو یعنی سب خرچ کر جو جو تمہارے ہو جائے کہا تمہارے بیوی بچوں کا سب کا ہو گیا تمہارے گھر کا مینٹیننس سب نکل گیا اس کے بعد تو خرچ کرو تو یہاں تک ہم کو اُبارا گیا خرچ کرنے کے لئے